فوراں گوز پاک نے اپنے ہاتھ کے روڈ جو دی وہ زمین میں فکس کی روڈ ایک دم لائٹ روشن ہو گئی دیر تک وہ روشن رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مولانا علیہ السلام علیکم اپنے فالورز کو قرآن و احادیث سکھانے کی بجائے اپنے بزرگوں کی کہانیاں اور ان کی عجیب و غریب کرامہ سکھاتے رہتے ہیں کیا یہ وہ دین ہے جو ہم غیر مسلموں کو پیش کریں گے کہ ہمارے دین میں یہ کچھ ہے تو یہ بالکل اس قرآن و حدیث سے الگ ہے جدا آپ کو غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت سناتا ہوں جی سنایے ایک بزرگ حضرت عبدالملک رحمت اللہ علیہ فرما تھے کہ میں حضور غوث پاک کے مدرسہ بغداد شریف میں حضر تھا کہ اتنے میں غوث پاک اپنے ہاتھ میں ایک ایسا انہیں روڈ لے کر باہر نکلے کمرے سے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے غوث پاک گھرہ مت دکھا جائیں فوراں غوث پاک نے اپنے ہاتھ کے روڈ جو تھی وہ زمین میں فکس کی اور وہ روڈ ایک دم لائٹ روشن ہو گئی اس میں لائٹ نکل لے لیے اور دیر تک وہ روشن رہی پھر آپ نے وہ روڈ نکال لی اور مجھے دیکھ کر فرمایا بس تم یہی چاہتے تھے نا اللہ حب اب یہاں قادری صاحب نے یہ بیان کر دیا ہے کہ گونس پاک نے اپنی لاتھی سے لائٹ روشن کی حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجیز میں صورت البنی اسرائیز میں فرماتے ہیں کہ جب بجلی گرجتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حامد بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بے علم مولویوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور قرآن و حدیث پر ہمیں زندہ اور قائم رکھے آمین محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے موسیقی 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 موسیقی